کنجاولا کانڈ میں اب تک سات لوگوں کے پولیس نے گرفتاری کی ہے کار چلا رہے موکھے آروپی احمد کے بھائی انکش کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اس معاملے میں دو آنے لوگوں کو بھی آروپی بنایا گیا ہے آخر یہ دونوں ہیں کون کی کیا بھومی کار رہی ہے اس کانڈ میں دیکھتے ہیں ہمارے سیہوگی رویس رنجن شکلا کی یہ گراؤنڈ ریپورٹ پیڑیتا کو کچلنے کے بعد کار کو کھڑی کرنے آئے آروپیوں کی یہ سی سی ٹی وی پھوٹیج سامنے آنے کے بعد اب آشتوش کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے ہم روہیڑی میں ڈی بلوک کے اس علاقے میں پہنچے جہاں سے کار برامد ہوئی تھی اب ہم اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر آشتوش دیپک اور ایک انشخص کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے دکھ رہا ہے آپ سوچئے کہ صبح چار بچ کر سات منٹ پر سب سے پہلا فوٹیج سی سی ٹی وی کا اسی جگہ پر آتا ہے جہاں پر آشتوش دیپک کے ساتھ میں بات کرتا ہے پھر وہ جیکٹ پہننے اپنے گھر جاتا ہے اب ہم بات کریں گے اس کے گھر تک کی وہ جیکٹ پہننے آتا ہے اور چار بچ کر سات منٹ سے لے کر اور چار بچ کر باون منٹ تک دیپک اور دوسرے لوگوں کے ساتھ میں اس کی باتچیت ہوتی ہے جبکہ پہلے آشتوش نے پولیس کو بتایا تھا کہ حادثے کے بعد دیپک گاڑی کی چابی دے کر چلا گیا تھا آشتوش یہیں پر تھے جیسا کہ ہاں جی یہاں سی سی ٹی وی سے پتا ہے لگ رہا ہے کہ یہ یہیں پر تھے یہ جہاں ان کا سین جو میں آتا ہے چار سات سے ہم لوگ جیسا کہ سی سی ٹی وی سے دیکھ رہے ہیں چار سات پہ بہار ہے تو آشتوش نے آپ لوگ کو بتایا پہلے کیا بتایا تھا ہمیں تو کچھ نہیں بتایا کہ کیسے ان کا کیا ہے جیسا کہ یہ لوگ بتا رہے تھے ان کے یہ نیبر ہیں کہ یہاں پہ تھے وہ بس اتنا ہی ہمیں پتا ہے کنجھاولا کانڈ کا ایک اور آروپی انکش بھی اب پولیس کی گرفت میں ہے انکش کا چھوٹا بھائی امیت ہی کار چلا رہا تھا ہم منگولپوری میں رہنے والے انکش اور امیت کے گھر پہنچے جب یہ حادثہ ہوا تب اس کے بعد میں جو امیت ہے اس نے سب سے پہلا جو فون ہے وہ انکش کو کیا انکش نے دیپک کو فون کیا پھر دیپک کو یہ کہا کہ تم بتاؤ پولیس کو کہ میں گاڑی چلا رہا تھا کیونکہ امیت کے پاس میں ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا تو اس کے بعد میں دیپک نے پولیس کو گمراہ کیا اور دیپک نے پولیس کو یہ کہا کہ گاڑی وہ چلا رہا تھا جب بعد میں موبائل لوکیشن ملی تو پتا چلا کہ دیپک اپنے اس وقت گھر موجود تھا انکش یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ گرامیڑ سیوہ چلا رہا تھا ہاں جی گرامیڑ سیوہ چلا رہا تھا گرامیڑ سیوہ ہاں اور جو اس کا بھائی تھا آمیت وہ کیا کام کرتا تھا وہ یہ کسی آفیس میں جوب کیا کرتا تھا آفیس میں جوب یہ کس طریقے کے لڑکے تھے مطلب ایسے ٹھیک ٹھیک تھے لگے تو صحیح تھے لیکن کنجھاولا کانڈ میں اب تک آروپیوں نے کئی بار پولیس کی جانچ کو اُلجھانے کی بھی کوشش کی ہے اب تک کی جانچ میں پتا چلا ہے کہ پہلے آروپیوں نے کہا کہ گھٹنا کے وقت کار میں پانچ لوگ بیٹھے تھے جبکی چار لوگ بیٹھے تھے آروپیوں نے کہا تھا کہ کار دیپک چلا رہا تھا جبکی کار امیت چلا رہا تھا آروپیوں نے پہلے کہا کہ تیج میوزک کے چلتے کار میں کوئی فسا ہوا ہے یہ سمجھ نہیں پائے جبکی آروپیوں کو دھائی کلومیٹر بعد ہی معلوم چل گیا تھا کہ لڑکی گاڑی میں فسی ہوئی تھی آروپیوں نے کہا کہ وہ ڈر گئے تھے اس لئے گھر بھاگ گئے لیکن گھٹنا کے بعد سے واردات کو چھپانے کی پوری کوشش کی پہلے آشتوش اور انکش نے بتایا تھا کہ ان کو گھٹنا کی جانکاری نہیں تھی اس میں جو دو نام آئے ہیں نئے ہمارے اکیوزڈ ہیں ایک جو اکیوزڈ ہے اس کا بھائی ہے یہ تو انہوں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے اور یہ ایک ایک ایکسیڈنٹ کا ہی کیس ہے کسی دوسرے آدمی کو سجیسٹ کیا کہ تم کہو کہ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا کنجھاولا کانڈ میں پیڑیتا کی دوست ندھی سے بھی پولیس پوچھتاچ کر رہی ہے نیا سی سی ٹی وی پھوٹیج آنے کے بعد پتا چلا ہے کہ پیڑیتا اور ندھی اکیلے نہیں تھے بلکہ ان کے دوست بھی تھے اب ان سارے پہلووں کی بھی پولیس جانچ کر رہی ہے دلی سے مکیش سنگھ سنگر اور پوجہ آریا کے ساتھ رویش رنجن شکلا ڈی ٹی وی انڈیا اور اب بینگلورو کی ایک مندر سے حیران کرنے والی گھٹنا سامنے آئے ہیں اس مندر کے ایک کرمچاری نے مہلا کو پیٹا اور پھر اسے مندر سے باہر گھسیٹتے ہوئے لے گیا یہ گھٹنا 21 دسمبر کے ہے لیکن مہلا نے گروہوار کو پولیس میں شکایت درج کروائی ہے شروعاتی جات میں یہ سامنے آئے کہ مہلا بھگوان ونگٹیشور کے مورتی کے پاس بیٹھنا چاہتی تھی جب پجاری نے مہلا کو وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی تو اس کے بعد مہلا نے پجاری کے اوپر تھوک دیا جس کے بعد مندر کے کرمچاری نے مہلا کی پٹائی کر دی ایر انڈیا کی نیویورک سے دلی آ رہی فلائٹ میں نشے میں دھوتو کر مہلا پر یورینیٹ کرنے والے شنکرمشرا کی مشکلیں اب بڑھتی جا رہی ہیں ویس فاغوں میں کام کر رہا ہے شنکرمشرا کو کمپنی نے نکال دیا ہے شنکرمشرا تبھی سے فرار ہے اور اس کے خلاف لکاؤٹ نوٹس جاری کیا جا چکا ہے دلی پولیس نے اس کے تلاش میں کئی ٹیمیں بھیجی ہیں یہ گھٹنا چھبیس نومبر کی ہے دلی پولیس نے اس فلائٹ کے سبھی آٹھ کرو میمبرز کو پوچھتاچ کے لیے بلایا ہے چار کرو میمبرز کا بیان درج ہو چکا ہے دو پائلٹ اور باقی کرو میمبرز کا بیان درج ہونا ابھی باقی ہے اور آروپی شنکرمشرا بینگلورو کی ویس فاگو کمپنی میں کام کرتا تھا جہاں سے اب اسے نکال دیا گیا ہے ویس فاگو کمپنی سے نحال کے دوائی ہمارے سے یوگی ہیں ان کی گراؤنڈ ریپورٹ دیکھتے ہیں دفتر کی جو سرکشہ ویوستہ ہے وہ کافی چاک چوبند یہاں پر دکھ رہی ہے جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق اتنے سارے سرکشہ کرمی پہلے یہاں پر نہیں ہوتے تھے حالانکہ پولیس اب تک یہاں نہیں آئی ہے یہ ماملہ پچھلے سال نومبر کے آخری ہفتے کا ہے جب لیو یوک سے ڈیلی آ رہی ایک فلائٹ میں ایک مہیلہ نے یہ اروپ لگایا ہے کہ ایک شخص نشہ کی حالت میں اس کے سامنے آیا اور پھر اس نے اس پر پیشاب کر دیا افرا تفریح مچی حالانکہ اس وقت اس مہیلہ نے شکایت درج نہیں کروائی لیکن یہ ماملہ گھٹنا کے تقریباً ایک مہینے بعد سامنے آیا یعنی دسمبر کے آخری ہفتے میں اس کے بعد دلی انتراسٹی ہے ہوائی اڈے کے پلس اسٹیشن میں ماملہ درج ہوا تب سے اس مشرا کی تلاش جاری ہے بتایا جا رہا ہے کہ ان دنوں اسی سال کی وہ بزوگ مہیلہ بھی بینگلرو میں ہی رہتے ہیں ان سے ہم نے سمپڑ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ فلحال کسی بھی خون کا جواب نہیں دے رہی اور اب چھاتروں کو بھارت میں ہی رہ کر یہ لکس فورڈ اور سٹین فورڈ وش ودیالوں میں پڑھنے کا موقع مل سکتا ہے کہ اندر سرکار نے دیش میں ہی ودیش وش ودیالوں کے کیمپس کھولنے اور ڈگری دینے کی اجازت دینے کی دشا میں بڑا قدم اٹھایا یو جی سی نے کل اسے لے کر ایک ڈرافٹ پیش کیا اس ڈرافٹ کے مطابق ودیش وش ودیالے کے ستھانی کمپس ہی گھریلو وش ودیشی چھاتروں کے پرویش کے لیے نیم فیس اور چھاتر ویتی پر فیصلہ کر سکیں گے اس کے ساتھ ہی انہوں نے فیکلٹی اور سٹافٹ کی بھرتی کرنے کی بھی انہیں پوری چھوٹ ہوگی یو جی سی کے اس ڈرافٹ کو منظوری کے لیے سنسد میں پیش کیا جائے گا ڈرافٹ می شکل ڈرافٹ کنیز طور пришلا te husbands لن عانید وہ زیارہ یا dont انقللہ یا جندین این stage جزارہ یاً اٹھایا ou gardی در خاتیں وہ چّزئیم اورvereگلان but study in a foreign university The main objective of our national education policy is to provide more freedom and more choices to our students to choose their education The main objective of our national education policy The main objective of our national education policy The main objective of our national education policy پلاننگ کمیشن کے سدس رہ چکے اور چھاتر ویتی جن آندولن سمیتی کے ادھکش ڈاکٹر بھال چندر مونگیگر کے مطابق سال 2006 میں پانچمی آٹمی اور دسمی ککشہ میں سکول چھوڑنے کی در تیس پہنٹالیس اور پہنسٹر سے ستر فیسدی تھی تب یوپیے کی سرکار نے پری میٹرک سکولر شروع کی تھی جس کے بہتر پرینام بھی دیکھے دیکھئے اس دیش میں چودہ ساڑھے چودہ کروڑ مسلم ہیں اڑائی کروڑ سیخ ہے سوہ دو کروڑ کھریشنز ہے اور کم سے کم ایک ڈیڑھ کروڑ بودیسٹ ہے ان گریب بچوں کو ایک لاکھ سے جن کی آئی ہر ایک سال میں کم ہے ان کی لیے ایک ہزار روپیے بھی یہاں بہت مولیون ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے یہ کیا کہ 9-10 سٹینڈرڈ میں سکولرشپ رکھی ہے لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ بچے 9-10 کخشے میں سکولرشپ شروع رکھنا اور پہلی سے 8-8 تک سکولرشپ بند کرنا یہ ناممکن بات ہے اندولن کاریوں کے مطابق سکولرشپ بند کرنے کے پیچھے سرکار کا ترک ہے کہ شکشہ کا ادھکار ادھنیم 2009 کے تحت کمجور ورگوں کے لیے مفت شکشہ کا آؤثر اپلپد ہے لیکن اندولن کاریوں کا کہنا ہے کہ آٹی پوری طرح سے لاغو کیا جانا ابھی باقی ہے دوسرے اسکول فیز کے علامہ کتاب کواپی کا خرچہ بھی گریب پریواروں کے لیے مشکل ہوتا ہے دلی کو کلوس کا نیا میر ملنا تھا لیکن سدن میں آپ اور بی جے پی کے پارشد ایسے بھیڑے کہ بیٹھا کی رد ہو گئی چناؤ تو دور کی بات ہے پارشدوں کی شپت بھی نہیں ہو سکی آخر کیوں ہوا یہ سب دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ نو نرواچی دلی نگر نگم کی پہلی بیٹھک میں آمادی پارٹی اور بی جے پی پارشدوں نے کیا زبردست بوال دھرنا پردرشن نارے بازی ہاتھا پائی توڑ پھوڑ یہ دیکھئے نیچاہیے یہ جو دونوں طرف کے جو لوگ تھے ان میں خوب زور آزمائش بھی ہوئی اور یہ دیکھئے یہ دیکھ کے آپ سمجھ جائیں گے کہ کیا ستی یہاں رہی ہوگی تو آج ہم لوگ سدن میں سپت لینے کے لیے جا رہے تھے تو اس سمیے پر بی جے پی کے جو ایلڈرمین انہوں نے بنایا ہے جو گنڈے انہوں نے بھیجے ہیں وہ جبران طریقی سے ان کو ووٹنگ رائٹ دینا چاہتے ہیں میر اور ڈپٹی میر کے لیے جبکہ ہاؤس کے اندر یہ قانون ہے کہ جو بھی ایلڈرمین کو ووٹنگ رائٹ نہیں ہے اور اسی بات کو ہم نے جب وہاں پہ رکھا کہ میر اور ڈپٹی میر کے لیے ووٹنگ نہیں ہے رائٹ نہیں ہے ان کو تو انہوں نے سب ہی لوگوں نے مل کے میرے ساتھ آتا پائی کی اور جو مومنٹوں سے سپت لیتے ہیں اس مومنٹوں سے میرے کو مارا سر پہ مارے تھے کانچ میرے ہاتھ میں گز گیا میں نے ہاتھ ایسے گیا دونوں ہی پارٹیوں کے پارشدوں کو چوٹے آئی دونوں نے ایک دوسرے پر گنڈا گردی کا آروپ لگایا ہم شپت لینے کے لیے ہمارے منوں نے سدہ سے اوپر چڑے تو کیجی ریوال کے جو پارشد اچھ لانے لگے ہائے 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 تو یہ میں دیکھو پچھلی بار بھی پانچ سال میں پارشد رہی ہوں ہمیں پتہ ہے ڈیسی پلین کا ہم نے کیسے شپت لینے ہیں اور جیسے ہی وہ ان کے ہاتھوں میں کچھ ایسی نکولی چیزیں تھی وہ سب بوار کر رہے تھے یہاں پر آپ کے پاس یہ چوٹ کے نشان ہے یہ دیکھیں یہ چوٹ کے نشان ہے کون سہیں کون غلط جواب تصویروں میں بھی ہے اور تیہ کیے گئے لیے گئے فیسٹر میں بھی ویسے بھی ایک ہاتھ سے چھٹکی ہی بج سکتی ہے پر یہاں تو تالی بجی ہے درسل شکروبار صبح صدن کی کاریوہی شروع ہوتے ہی پیٹھا سین ادھکاری اور بی جے پی پارشد ستیا شرمانے نرواچیت پارشدوں سے پہلے ان دس منونیت پارشدوں کو شپت دلانے کی گھوشنا کر دی جس کو لے کر ارون کیجریوال اوپراج پال کو چھٹھی لکھ چکے ہیں اور جن کی نیوکتی کو اعصمیدھانک بتا چکے ہیں بس پھر کیا تھا آمادی پارٹی پارشد منج پر چڑ گئے پیٹھا سین ادھکاری کو گھیر لیا کاروائی روک دی گئی بی جے بھی پارشدوں نے آپ کے اس ہنگامے کا جواب دیا گھنٹوں تک بس ایسے ہی ہنگامہ چلتا رہا آمادی پارٹی کا آروپ ہے کہ ماملہ کیول شپت دلانے کا نہیں تھا بلکہ بی جے پی ان منونیت پارشدوں کو شپت دلانے کے بعد ووٹنگ کا ادھکار بھی دینے کی فیراک میں تھی جو کی ارسنویدھانک تھا شپت تو تم ان کو اپنے ال جی صاحب اپنے گھر میں دلالے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا مگر سمسیا یہ ہے کہ اب یہ ان کی ووٹ دلوارے ہیں بے ایمانی سے اگر یہ ایم سی ڈی پہ قبضہ کرنا چاہیں گے تو ہم انہیں کرنے کو ہی نہ دیں گے ہم کوئی کانگریس نہیں ہے کہ ان کی گنڈا گردی یہ کریں گے اور ہم ان کی گنڈا گردی چلنے دیں گے ہم ہاؤس نہیں چلنے دیں گے مگر سدن کے اندر آپ چاہیں کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو آگ لگا دیں تو ایسے تو نہیں ہوگا آمادی پارٹی کے اس آروپ پر بیجے پی صاف طور پر نہیں بول رہی ہے جیسی ہاؤس کی کاروائی شروع ہوئی اور ہم نے شپت کا کارکرم شروع کیا تو ان لوگوں نے ہنگامہ شروع کر دیا وہ بائیک توڑ رہے تھے پیپر فارڈ رہے تھے اور اس طرح سے انہوں نے صرف چار لوگ شپت لے پائے باقی لوگوں کے لیے انہوں نے بڑا ہنگامہ شروع کر دیا سمیدھار میں منونیت پارشدوں کو ووٹنگ کا ادھکار نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کا آروپ صحیح ہے اور منونیت پارشدوں کو شپت کے بعد ووٹنگ کا ادھکار مل جاتا تو آمادی پارٹی میئر یا ڈپٹی میئر کا چناؤ تو جیت جاتی لیکن سٹینڈنگ کمیٹی میں اس کا ایک امیدوار چناؤ ہار جاتا اور چناؤ جیت کر بھی کل چھے میں سے تین تین سدس سے آپ بیجے پی کے ہو جاتے سینڈنگ کمیٹی نگر نگم کی سب سے طاقتوری کا آئی ہے اس لیے آپ نے منونیت پارشدوں کی شپت پر آپتی کی ڈلی میں آمادی پارٹی کی سرکار ہے نگر نگم چناؤ آمادی پارٹی نے جیتا ہے اور اس سمیں سب سے بڑی سنخیہ میں نگر نگم میں پارشد آمادی پارٹی کی ہیں جبکہ بیجے پی کی کے اندر میں سرکار ہے اوپراج جپال بیجے پی سرکار کی طرف سے ہی ڈلی کے اندر اپوائنٹ کیے گئے ہیں اور بیپکش میں بیجے پی اگر ہے بھی تو بھی اس کے پاس پارشدوں کی اچھی خاصی سنخیہ ہے یعنی کی یہ دو مضبوط پکشوں کی اس سمیں لڑائی چل رہی ہے اور اسی لیے چرچہ یہ چل رہی ہے کہ اگلے پانچ سال بھی اگر ویسی تصویریں دیکھنے کو ملیں جیسے کی آج اس نگر نگم ہیڈکوارٹر میں دیکھنے کو ملی ہے تو کوئی بہت زیادہ حیرانی کی بات نہیں ہونی چاہیے ڈلی سے اپنے کیامرہ سیوگی سنجے کوشک کے ساتھ میں شرچ شرما ڈیڈی وینڈیا راول گاندی کی بھارجوڑو یاترہ ہریانہ میں ہے کلپانی پت میں انہوں نے بڑی ریلی کی اور بیجے پی کو جم کر کھیرا راول گاندی نے سرکار پر کسانوں اور اگنیویر یوجنہ کو لے کر نشانہ سادھا وہیں کانگریس ادھیک کھرگے نے بیجے پی پر رام کا نام لے کر جھوٹ بولنے کا عاروب لگا ہے ساتھ ہی راول گاندی نے کہا ہمارے سرکار آئے گی تو نیا یوجنہ لاغو کریں گے اس کے تحت ہر غریب کے خاتے میں بہتر ہزار روپے ڈالے جائیں گے شکھوار صبح کڑکڑاتی تھنڈ میں تاپماں چار ڈگری تک گر گیا تب بھی ہریانہ کے بارمپری کا انداز میں لوگ راہول گاندھی کے سواغت میں کھڑے رہے راہول گاندھی ہریانہ کے پانیپت میں بھارت جوڑو یاترہ لے کر آگے بڑھتے رہے راہول گاندھی اور کانگریس ادھیکش ملکہ رجون کھرگے نے پانیپت میں ایک وشال ریلی کو سمبودھت کیا یہ کانگریس کے شکری پردرشن کرنے جیسا رہا کھرگے نے بجی پی پر رام کا نام لے کر جھوٹ بولنے کا آروپ لگایا مکمے رام بھگل میں چھوڑی اور یہ چھوڑی لے کے گھوم رہے ہیں سماج کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں جاتی جاتیوں میں جھگڑا لگا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں میں چناؤ رہیتا ہے تو پسٹ جنواری میں وہاں رام مندر گاود گاٹن ہوگا آپ کون ہوتے بھئے بولنے گا کیا رام مندر کے پھجاری ہے یا کیا رام مندر کے وہاں مہند تھے یا رہول نے اپنے بھاشن میں سینہ کی اگنیویر یوجنا اور کسان آندولن کو لے کر کیندر سرکار پر حملہ بولا اگنیویر یوجنا بولا ہے اور میں سینہ کے خلاف بات کرنا ہوں میں سینہ کی رکھشہ کر رہا ہوں کسان کسان کے لئے اگنیویر یوجنا وہ تین کالی کانون تھے جو سینہ کے لئے اگنیویر ہے وہ کسانوں کے تین کانون تھے راہول گاندھی نو تاریخ کو کرکشیتر میں کسان نیتاؤں سے بھی ملیں گے جس میں راکیش چکیت بھی شامل رہیں گے یہ ریلی سفل تب ہی مانی جائے گی جب دو ہزار چوبیس میں ہریانہ میں کانگریس کا کو جیت حاصل ہو جو اس کے بعد ویدھان سبا چناؤں ہیں لوگ سبا چناؤں کے بعد وہاں پر کانگریس کو جیت حاصل ہو اور پورے دیش میں اس کا فائدہ ہو تب جا کرکے اس ریلی اور اس بھارت جوڑو یاترہ کو سفل مانا جائے گا پانی پت میں سہیوگی سوشیل راٹھی کے ساتھ سورپ شکلہ ڈی ٹی و انڈیا